اسلام علیکم ناظرین اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں شاہین ورد اور آج میں آپ کو بتاؤں گی لال حویلی کا پرانا نام کیا تھا لال حویلی کو سیل کر دیا گیا ہے شیخ رشید کی لال حویلی کے بارے میں ہم بات کریں گے لال حویلی کو کیوں سیل کیا گیا لال حویلی کے بارے میں شیخ رشید کیا کہتے ہیں لال حویلی کا پرانا نام کیا تھا لال حویلی کس نے بنائی تو سب سے پہلے تو میں اس کی ہسٹری میں جانا چاہوں گی کہ لال حویلی جو ہے وہ کیسے تعمیر ہوئی اور کتنی پرانی ہے لال حویلی سو سال پرانی راول پنڈی میں ایک بیلڈنگ کا نام ہے جو پہلے سہگل حویلی کے نام سے مشہور تھی کیونکہ یہ سہگل خاندان نے بنائی تھی اور یہ راول پنڈی میں اس کا شمار جو تاریخی امارتوں میں ہوتا ہے یہ اس نام کی جو حویلی ہے سہگل نام کی یہ کیونکہ امارت سہگل فیملی کے ایک بیریسٹر نے بنوائی تھی دنراج سہگل تو یہ دنراج سہگل ایک بیریسٹر تھے شعبے کے حوالے سے اور انہوں نے ایک بودھہ بائی کے نام پہ جن سے ان کو محبت ہو گئی تھی اس کے نام پر یہ حویلی تعمیر کروائی تھی دنراج سہگل کا تعلق جہلم سے تھا جبکہ بودھہ بائی کا تعلق جو ہے وہ سیالکورٹ سے تھا اس کے بعد جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو دنراج سہگل کو ہندوستان جانا پڑا اور بودھہ بائی پاکستان میں ہی رہ گئی اس طرح سے اس تقسیم کے ساتھ ساتھ محبت بھی تقسیم ہو گئی مگر لال حویلی اپنی جگہ پر قائم ہے اس کے بعد یہ تھا کہ اس حویلی کو جنوں والی حویلی کہا جاتا تھا اس کا جو نام تھا وہ جنوں والی حویلی ڈال دیا گیا کیونکہ ویرانہ تھا اور بہت سارے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ویرانوں میں بسیرہ کر لیتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی اس حویلی کو کوئی خریدتا تھا یا تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا اس حویلی میں کوئی بھی بسیرہ نہیں کر سکا تو یہ تھی اس کی ہسٹری اس کے بعد یہ حویلی کوئی بائیس چوبیس سال پہلے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ انہوں نے خرید لی جس کا رقبہ وہ بتاتے ہیں چار مرلے سمتھنگ یا پانچ مرلے آپ کر لیں اس کے کاغذات شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ان کے پاس موجود ہیں جبکہ اس حویلی کا رقبہ میں آپ کو بتاؤں سات کنال پر محیط ہے اب یہ سات کنال لیز پر ہے یہ اس کے ڈاکومنٹس کہاں ہیں کیسے ہیں اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے یہ تو اب سیل کر دی گئی ہے تو اس کی ڈیٹیلز سامنے آئیں گے لال حویلی کے چار یونٹ سمیت سات ارازی یونٹ کو سیل کر دیا گیا ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر وقف املاق کا کہنا ہے کہ شیخ رشید اور ان کے بھائی لال حویلی سمیت وقف املاق کے سات ارازی یونٹ پر قابض ہیں بار بار کہنے کے باوجود ان کے کاغذات پیش نہیں کر سکے جس کی وجہ سے لال حویلی کو اور کچھ اور یونٹس کو سیل کر دیا گیا ہے یہ وجود آہات ہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ان کے پاس چار مرلے کچھ جو جگہ ہے یا اس کو آپ پانچ مرلے کہہ سکتے ہیں پانچ مرلے سے کم کی وہ بات کرتے ہیں کہ ان کے کاغذات میرے پاس موجود ہیں یہ ان کے نام پر ہے کوئی اس حویلی کو توڑ نہیں سکتا گرا نہیں سکتا اور اگر کوئی گرائے گا تو وہ میری لاش سے گزرے گا یہ ہے شیخ رشید کا کہنا ایک اور چیز جب اس کو سیل کر دیا گیا لال حویلی کو تو شیخ رشید نے رات کو ہی لال حویلی کے تالے توڑ دیے خود اس کو ڈی سیل کر دیا اور صبح انہوں نے کوٹ میں ایک اپلیکیشن دائر کی ان کو ڈی سیل کرنے کی تو یہ ہمارے قوانین ہیں یہ ہمارے سابقہ وزیر داخلہ ہیں یہ سابقہ وزیر داخلہ جی شیخ رشید یہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں قوانین کی دھجیاں یہ لوگ خود اڑا رہے ہیں اور یہاں پر عام آدمی اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتا تو اس کے اوپر بہت سکت ایکشن لیا جاتا لیکن یہاں پر کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا گیا شیخ رشید کا کہنا ہے ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ لال حویلی کو سیل کیوں کیا گیا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی دھنراج سہگل اور بودھا بائک کے اوپر ایک بریٹش کمپنی بلکہ بہت سی کمپنی فلم بنانا چاہتی ہیں اور اس بات کا حکومت کو پتا چل چکا ہے یہی وہ وجہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فلم نہ بنے حالانکہ اس میں میرا تو کوئی رال نہیں ہے میری تو زیادہ سے زیادہ اس میں تصویر آ جائے گی تو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ فلم نہ اس پر بنے اور ہم اس سے پہلے ہی یہ مجھ سے لال حویلی ہتھیانہ چاہتے ہیں جو کہ میں ہونے نہیں دوں گا یہ ان کا پوائنٹ تھا دوسری جانب میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گی کہ ایک چینل پر شیخ رشید کا ایک ہمارے سینئر انکر انٹرویو کرتے ہوئے انہوں نے ایک سوال کیا کہ شیخ رشید صاحب سے کہ یہ لال حویلی متنازہ ہے بہت سے لوگ آپ سے لال حویلی ہتھیانہ چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ کے تعلقات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے تھے تو آپ اس کو کور کر رہے تھے اب آپ کو لگتا ہے جبکہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لال حویلی آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی تو اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے وہاں بھی شیخ رشید نے یہ بات رپیٹ کی کہ جی میرے پاس چار پانچ مرلے کے ڈاکومنٹس موجود ہیں لیکن وہی بات کہ سات کنال کی حویلی ہے آپ کے پاس چار سے پانچ مرلے کے ڈاکومنٹس ہیں بھی تو وہ باقی جگہ جو ہے اس کی اگر لیز بھی ہے تو اس کے ڈاکومنٹس کہاں ہیں متروکہ وف املاق کے سامنے وہ ڈاکومنٹس پیش کیوں نہیں کیے جا رہے تو یہ وہ چیزیں ہیں ان چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ لال حویلی پہلے سے ہی متنازہ ہے لال حویلی کے حوالے سے آج یہ ایکشن نہیں لیا گیا پہلے بھی یہ ایشوز تھا لال حویلی کا کہ چالی سے پچاس سال سے لال حویلی کی جو تھی سیکیورٹی وہ انہوں نے گورنمنٹ نے پہلے ہٹائی تو یہاں پر یہ سوال بنتا ہے کہ اگر لال حویلی چالی سے پچاس سال سے ان کے پاس ہے وہاں پہ سیکیورٹی ہے تو وہ سیکیورٹی کونسی ہے اس سیکیورٹی کو کون پے کر رہا ہے وہ نوجوان وہاں پہ کس کے لیے سیکیورٹی کے لیے وہاں پہ لگائے گئے ہیں اور اتنی سیکیورٹی وہاں کس وجہ سے ہے یہ اتنی مراعات کس چکر میں کہ ولال حویلی کی اتنی سکیوٹی تھی اور اس کو گورنمنٹ کو ہٹانا پڑا اور اس کو ہٹا دیا تو کیا یہ ہمارے ٹیکسیز کا پیسہ نہیں ہے کیا یہ ہر دفعہ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیاسی پارٹیز کے ساتھ اٹیچ ہونے کا یہی مطلب ہے کہ آپ کو سکیوٹیز اور اس طرح کے مراعات وہ وافر مقدار میں ملیں اور آپ آرام سے ان کو آیاشیوں میں اپنی اڑائیں اور ریلیکس کریں اور سکون کریں اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ ان کے حالات ان کی نظروں سے نہیں گزرتے تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے یہ شیخ رشید کی اپنی زبان ہے کہ جی اتنی دیر سے وہاں پر سکیوٹی تھی اور اس کو گورنمنٹ نے ہٹا دیا تو یہ ایک پوائنٹ ہے یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ لال حویلی کے پہلے تو شیخ رشید نے خود تالے توڑے اس کے بعد جو اپلیکیشن دی اس کے حوالے سے عدالت نے اس کو نپٹاتے ہوئے لہور ہائی کوٹ راول پنڈی بینچ نے لال حویلی سے متعلق درخواست کو نپٹا دیا انہوں نے مترکہ وقف املاد کو پندرہ دن میں اس معاملے کو نپٹانے کا حکم دیا ہے عدالت نے تو یہ تھی لال حویلی کی ہسٹری اور یہ جی شیخ رشید صاحب کے پاس پانچ مرلے کے ڈاکمنٹس چار مرلے اور کچھ توڑی جگہ کے ڈاکمنٹس موجود ہیں جبکہ یہ سات کنال کی جگہ ہے اور اس کا یہ ایشو ہے اس وقت شیخ رشید نے صاف کہہ دیا ہے کہ جی یہ تو ایک فلم بن رہی ہے بریٹش کمپنیز کے اس کی وجہ سے یہ مجھ سے حویلی چھیننا چاہتے ہیں تالے انہوں نے خود توڑ لیے ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اگلے ویلوگ تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ